اسلام علیکم دوستوں میں ہوں جویری علی اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چانل پر دیکھ رہے ہیں تو کچھ بات کر لیتے ہیں ہونے والی سیاست کی گہمہ گہمی کے حوالے سے کیونکہ آج کل بڑا ہی گرم محول چل رہا ہے کبھی اساملیاں تحلیل ہونے کی بات ہو رہی ہوتی ہے کبھی ڈیٹس دے دی جاتی ہیں آڈیو ویڈیو لیکس کر ان کی تو کیا بات کی جائے ان کو تو رہنے ہی دیں تو عرفان میرے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ عرفان صبح صبح کی ٹائم وقت دینے کے لیے تو عرفان کیا لگتا ہے آپ کو تیز دسمبر کی جو ہے ڈیٹ دی جا چکی ہے خان صاحب کی جانب سے اور سب سے اہم پیش رف جو کل ہوئی ہے اچانک جو تحریک ادم اعتماد آ گئی ہے اس کا کیا آپ کا کیا تجزیہ ہے اس کے اوپر کی اچانک کیسے واقع ہو گیا جو تحریک انصاف کے فالورز ہمیشہ کہتے ہیں خان صاحب سرپرائز دیتے ہیں پی ڈی ایم نے اصل میں یہ سرپرائز دیا اور چاہے وہ کامیاب ہو نہ ہوں یہ ایک الہدہ بیس ہے لیکن یہ واقعی سرپرائز اس لیے تھا کہ بھنک تک نہیں پڑنے دی بڑے بڑے کسی صحافی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے خاموشی سے جا کے اچھا میری وہاں مقامی ریپورٹر سے بات ہوئی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً پونے دس بجے سے دس بجے کے درمیان یعنی نو پینٹالیس سے رات دس بجے کے درمیان یہ پیپر جو ایک رسمی ہوتا ہے وہ جمع کر آیا گیا جس پہ ایک سو پچاس عراقین کے دستخط ہیں اب ہے یہ کہ اس میں واضح سمجھ میں آ رہا ہے کہ پرویز الہی پوری طرح اس گیم میں شامل ہے اس کی وجہ یہ ہے نہ تو پنجاب اسمبلی کے ممبران یہ چاہتے ہیں کہ ان کی نوکری ختم ہو جائے ظاہر ہے نوکری تو ہے نا ابھی سات آٹھ مہینے تو مزید وہ کام کھینچ سکتے ہیں اور نا پرویز الہی چاہتے ہیں کہ ان کے معاملات خراب ہوں تو رات کو نو بجے ورنہ جو قوم اسمبلی میں عدم اعتماد پر پی ٹی آئی نے کیا تھا اگر ان کی نیت نہ ہو کرنے کی تو انہوں نے غیر قانونی آئین شکنی بھی کر دی تھی عدم اعتماد کو اڑا کے پھینک دیا ہمارے پاس یہ پیپر ہے امریکہ کے سازش ہے اور بعد میں امریکہ کے سازش سے اب ہوا نکل گئی ہے اب وہ باجبہ کی سازش ہو گئی تو اب وہ حاجی صاحب کی سازش ہو گئی ہے تو مطلب وہ پل پل وہ مریم اورنگ زیب صاحبہ نے کہا ہے کہ گرگٹی طرح رنگ بدلتا ہے اپنا ایک بیان ہوتا ہے پھر دوسرا ہوتا ہے خیر اب رات کو تقریبا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نو پینٹالیس سے دس کے درمیان جمع ہو گئی اچھا اس میں نہ صرف پرویز الہی کے خلاف سپیکر ڈپٹی سپیکر سبتین خان اور ڈپٹی سپیکر کے خلاف بھی جمع ہو گئی اب ہے یہ صورتحال کہ شاید ہی آپ کو کسی ٹی وی چینل نے بتایا ہو یا یہ میری اوبزرویشن ہے میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے آئی کے بی نیوز پہ میں اس حوالے سے بھی لاغ کرتا رہتا ہوں تو اس میں میں نے جو بتانے کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ عدالت جائے گا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ عدالت کیوں جائے گا سوال تو ہوگا کہ عدالت کیوں جائے گا اصل میں بہت کم لوگ یہ بھول رہے ہیں کہ نون لیگ کے 18 عراقین پجاب اسمبلی ہیں جو اس وقت معتل ہیں وہ اسمبلی کے اندر داخل نہیں ہو سکتے اکتوبر کے اندر معاملہ ہوا تھا کچھ لڑائی جھگڑا کچھ ایک دوسرے کوئی گالم گلوچ جس طرح کہ ہمارے آج کل اسمبلی میں محول آ گیا جب سے تحریک انصاف آئی ہے تو اس کے بعد تحریک انصاف نے یہ کیا کہ یہ کہیں ہمارے خلاف ادم اعتماد پیش نہ کر دیں زرداری صاحب لاہور کے چکر لگا رہے ہیں شجاعت حسین سے ملاقات کریں ان کے پاس ایک رسمی وجہ تو آ گئی انہوں نے کہا کہ انہوں نے چونکہ جو ایوان کا تقدس ہے اسے پامال کیا ہے تو پندرہ اجلاسوں میں یہ 18 عراقین شرکت نہیں کر سکتے 18 کے نام دے دی ہے اور انہیں آرزی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں ڈی سیٹ کر دیا گیا وہ اسمبلی میں داخل بھی نہیں ہو سکتے اب ہوا یہ ہے انہوں نے ادم اعتماد سے بچنے کے لیے کیا ہے یہی کاروائی ان کے گلے پڑ جائے گی وہ اس طرح ہونے جا رہا ہے اچھا یہ جب ہوا تو اب جب پنجاب کے اندر گیمہ گیمی یہ شروع ہوئی تو نون لیگ لاہور آئی کورٹ چلی گئی کہ ہمارے ان 18 عراقین جو ہیں انہیں بحال کیا جائے کیوں مطلب یہ غیر قانونی عمل ہے کہ انہیں اسمبلی کے اندر داخل ہی ہونے دیا جا رہا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں یا وہ اب الیکشن مطلب ان کی سیٹ نہیں رہی جب وہ ہیں تو اسمبلی کے ممبر ہیں تو وہ آ سکتے ہیں اب ہوا یہ ہے اس کے فوراں بعد اس سارے سچویشن کے فوراں بعد ہوگا یہ جو ہونے جا رہا ہے جو مجھے لگ رہا ہے کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے ہو سکتا ہے میں بھی غلط ہوں لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے اب ہوگا یہ کہ جیسے ہی یہ ادم اعتماد کا معاملہ اب آیا جمعیرات تک ادم ہے اب اسمبلی حتی حلیل تو نہیں ہو سکتی جب تک ادم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہوتی چودہ دن یا پندرہ دن تقریباً صبحی سمبلی کے امرخل میں تو تب تک خان صاحب کا جمعیرات سرپائز تو گیا اسے اڑا کے اسے پھینک دیا گیا اب ہے یہ کہ نون لیک چلی جائے گی اگر نون لیک کو یہ لگتا ہے یا پی ڈی ایم کو یہ لگتا ہے کہ ان کی ادم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دیری جو کہ اشارے پہلے مل جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کریں گے ان کے پاس آپشن یہ ہوگا کہ وہ لاہور آئی کوٹ جائیں گے اور بولیں گے کہ جب تک ہماری اٹھارہ عراقین بحال نہیں ہو جاتے ادم اعتماد جو ہے اس پہ ووٹنگ نہ کروائی جائے اور عدالت ایک جینوئن ریزن ہے کیونکہ پنجاب حکومت کا معاملہ ہے یہاں تو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ وہ ڈیپٹی سپیکر جنہوں نے آئین شکنی بھی کی پی ٹی آئی کے قاسم سوری انہوں نے آپ کو بہت کم لوگوں کا علم ہے چونکہ تحریک انصاف کے حق میں ہی زیادہ خبریں چلتی رہی ہیں اب تھوڑا ٹرینٹ چینج ہوا ہے تو کاسم سوری صاحب کا معاملہ یہ تھا کاسم سوری کا جو ہے ان کے ووٹ جالی نکتے ہیں الیکشن کمیشن نے ان کا الیکشن جو ہے وہ کل ادم قرار دے دیا تھا دوبارہ ووٹنگ کروائی جائے وہ عدالت گیا ہے انہوں نے سٹے لے لیا تو اب آپ کو کہانی سمجھ میں آگے ہوگے تو لاہور آئی کورٹ یہ درخواست لے کے جائیں گے یہ کہیں گے جب تک 18 رقین ہمارے بحال نہیں ہوتے آپ سٹے دے دیں ایک دفعہ لاہور آئی کورٹ نے سٹے دے دیا تو کاسم سوری کا سٹے دو سال رہا تھا تو یہ سٹے رہے گا مجھے یہ لگتا ہے مطلب پنجاب اسمبلی اچھا جب سٹے آ جائے گا یہ بحال نہیں ہوں گے ادم اعتماد کی تحریک موجود ہے تو اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی تو اس طرح اس عملی کو برقرار رکھا جائے گا یہ زرداری صاحب کے خیال میں ہوگا یہ کہ یہ باریک بردار ڈالنے کوشش کی جاری ہے مجھے ایسا لگتا ہے اگر ایسا ہی ہونے والا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے تو یہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے زرداری صاحب کے بنجاب کے وزرٹ چل رہے ہیں اور انہوں نے کل چودی شجات کو بھی پیغام بہنچایا ہے چودی سالے کے ذریعے کیا آپ کو لگتا ہے پیغام بہنچایا گیا ہوگا اور اس پر کس طرح کا عمل ہو سکتا ہے اور پرویز علاہی کیا فاملی میں واپس آئیں گے کیا جو فاملی ان کی جب کا لسٹ چل رہی ہے اچھا میں آپ کو اس پر خبر دے دوں کہ پچھلے ہفتے پچھلے جمعہ جو ابھی گزرا ہے اس جمعہ چودری پرویز علاہی صاحب اور شجات حسین صاحب نے ایک کی ساتھ نماز پڑھی ہے جمعہ کے اور اس دوران ان کی کوئی صاحبیوں کا بقول باتچیت بھی ہوئی ہے کیا باتچیت ہوئی ہے اس حوالے سے ویسے ہی چودری شجات حسین کو سماجنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو کیا گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے نہیں پتا چل سکا البتہ گفتگو ہوئی ہے اب دونوں کے درمیان جو بزرگ ہیں ان کے درمیان جھگڑا نہیں ہے جھگڑا اب بچوں کے درمیان ہے اور بچوں کے درمیان بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں مونس الہی جو ہے مونس الہی جو ہے اسے عمران خان کا سہر ان پیتاری ہو گیا جب انہوں کو ساتھ بیٹھانا پسند نہیں کرتے تھے عمران خان کو پرویز لائی کہہ چکا ہے یہ تو خود کہہ رہے ہیں وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے باپ بنانا پڑتا ہے اب اس کے بعد ہوگا کیا خان صاحب اس کو باپ بنانا پڑتا ہے یہ تو بتائیں گدھے کو نہیں نہیں میں وہ غیر پارلیمانی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہرہ بہت سارے لوگ نون لیگ کے بھی ایمکیو ایم کے بھی پیپلز پارٹی کے پی ٹی آ کے سب کے فالوارز ہیں جس کا فالوار ہے اس کا حق ہے قانونی طور پر اخلاقی طور پر بھی اس کو فالو کریں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ خان صاحب کے لیے مزید پریشانیاں بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آڈیو لیگ ہوئی ہے اس حوالے سے گو کہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے ہم اس پر کبھی بات کریں گے لیکن خان صاحب اس وقت ملک کے اندر خود ساختہ جلہ وطن ہے یہ ورڈ میں نے ابھی تخلیق ہوئی ہے آمد ہوگی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گھر بنی گالا میں بیٹھے ہوئے آبائی گھر زمان پارک ہیں اس لیے نہیں بیٹھے کہ ان کا آبائی گھر ہے انہیں بڑی محبت ہے وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں جب تک حکومت ہے وہ زمان پارک میں ہے اور جیسے ہی پنجاب حکومت اگر جاتی ہے تو پھر وہاں آپ کو کیپیگے میں ملیں گے اور کیپیگے کے اسمبلی کبھی وہ تحلیل نہیں کریں گے ان کو پتا ہے کہ وہاں سے ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور معاملات جو ہے وہ گرفتاری کی طرف جائیں گے اب یہ نوشتہ دیوار ہے آپ کو چھپی بھی بات نہیں ہے کیونکہ آج کے دن آج بیس ہے پانچ کیسز الیکشن کمیشن میں آج شنوائی ہونی ہے جس میں فورن فنڈنگ بھی ہے جس میں دو درخواستیں تو صرف چیئرمنشپ سے ہٹانے والی ہیں اس کے علاوہ جو توشہ خانہ کے معاملات ہیں وہ سارا معاملات بھی ہیں ایک اور کیس بھی تو جو اسلام آباد ہائے کورٹ میں پیش کیا گیا ہے جو عمران خان صاحب کی بیٹی کی حوالے سے ہے اس کے اوپر تو میں نے جو ابھی میں نے پڑھا اس میں یہی تھا کہ جو سابق چیف جسٹس سے اثر مندنلا انہوں نے کہا تھا کہ اس کیس کو ہم ختم کر رہے ہیں دو ہزار انیس میں آپ مزید اس کے ور باتی ہوگی لیکن ایک بار پھر سے ایک سائل میں اس پہ میں کچھ آپ کا بتا دیتا ہوں جو میرے پاس انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ دو ہزار چار میں جب اس عمران خان صاحب کی صاحبزادی کی والدہ کا انتقال ہوا تو قانون کے مطابق ان سے پوچھا گیا عمران خان صاحب سے رابطہ کر کے کہ اب یہ کس کی زیرے کفالت رہے گی پروش کون کرے گا تو انہوں نے اپنی وہ جو محبوبات ہیں ان کی بہن کے سپرد انہیں کیا یعنی اس بچی کی خالہ کے سپرد کیا تو اس کے حوالے سے انہوں نے دو ہزار چار میں زمان پارک لاہور سے بیٹھ کے ایک حلف نامہ دیا تھا حکومت کو حکومت امریکہ کو کہ یہ میں اپنی مرضی سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی خالہ کے سپرد انہیں کیا جائے وہ ان کی پروش بہتر کرے گی میں یہ سمجھتا ہوں اس کی دو چار پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہا ہے ان کے اس آرڈر کے جواب میں جواب دیا اور کہہ رہے ہیں کہ میری رائی ہے اس کا مطلب ہے آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں اور ویسے عدالت کے اندر تو کیا ہوئے یعنی پاکستان سے بیٹھ کے جو حلف نامہ لکھ رہے ہیں اس پہ بھی ایکسپٹ کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ حلف نامہ اب اطلاعات یہ ہیں کہ عدالت کو باقاعدہ پیش عدالت میں کر دیا گیا ہے عدالت کو دکھا دیا گیا ہے جس کے بعد عدالت اس کیس کو آگے چلا رہی ہے ورنہ یہ کیس نہ چلتا جیسے ماضی میں ہوا تھا کہ وہاں پہ ان کی عمران خان صاحب کی شادی تھی نہیں تھی وہ ان کی بیٹی وہ مان چکے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے نہ ہم کوئی فتوہ دینے والے ہیں نہ ہم کوئی قانون بنانے والے ہیں ہمیں صرف اختلاف جو ان سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ امریکہ کے اندر اگر اسے مانتے ہیں دیکھیں نا ایک اکامہ چھپایا نواز شریف نے وہ تاہیات نہ اہل ہو گئے ان پر کرپشن ثابت نہیں ہوئی اکامہ چھپانے پر نہ اہل ہو گئے خان صاحب نے گھڑی بیچی سوا پانچ کروڑ کی بقول ان کے خریدنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے اٹھائیس کروڑ پر ان کو پے کیا ہے خان صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو نہیں بیچی میں نے اس کو بیچی ہے جس کا وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نے خریدی نہیں ہے میری اوقات نہیں ہیں پھر حلف نامہ جو آپ جمع کر رہے ہیں اس میں بھی آپ فیک جو ہے انفومیشن دے رہے ہیں پھر آپ وہاں مانتے ہیں میری بیٹی ہے یہاں جب الیکشن کمیشن میں آپ ڈاکومنٹز جمع کراتے ہیں تو اپنے عزیز و اکار و رشتہ دار یہ وہ سارا مطلب والدین بیوی اور بچے اور جائداد وغیرہ تو اس میں آپ دو بیٹے لکھتے ہیں وہاں آپ مانتے ہیں کہ دو بیٹے اور ایک بیٹی بھی ہے تو یہ جو غلط بیانی ہے ہمیں اس سے اختلاف ہے باقی وہ جو ان کا معاملہ ہے وہ ان کا نجی معاملہ ہے ذاتی معاملہ ہے خدا اور ان کا معاملہ ہے میرے خلال میں اس پہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہی بہت شکریہ عرفان صبح صبح آپ نے بہت اچھا تجزیہ دے دیا امید کرتی ہوں کہ اگر آپ اسی طرح صبح صبح میسر ہوتے رہیں تو ہمیں بہت اچھی اچھی اندر کی خبریں بھی مل سکتی ہیں مجھے آدھا گھنٹہ روز لیٹ جانا پڑے گا کوئی بات نہیں کبھی کبھی ایسے چل جاتا ہے ہفتے میں ایک دن تو ایسا ہو سکتا ہے تو دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا بلاغ امید کرتے ہیں کہ بہت ساری ایسی سیاسی خبریں جن پہ آپ تجزیہ چاہتے ہوں گے وہ یقیناً آپ تک پہنچ گیا ہوگا اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا انٹ کرتی ہوں عرفان کا بہت شکریہ اور آپ سب ہی کو خدا حافظ